تو سر کیا کہیں گے کہ کیا اپکمینگ پروجیکٹس ہیں ایم ایل اپ دوبائی چپٹر کے جو ہمیں فیوچر میں دیکھنے کے لیے ملیں گے اور کیا کیا ہے جو اس وقت آپ کے چیئرمن بننے سے لے کے ابھی تک ڈن کر چکے ہیں دیکھیں ابھی ہم نے تقریباً کرکٹ میچز وغیرہ کروائے تھے اور انڈور بھی کروائے تھا اور آؤٹڈور بھی کروائے تھا انڈور سے مراد میرا مطلب ہے کہ وہاں پر خافی قسم کے سپورٹس الگ قسم کے ہوتے ہیں جو ایک انٹرنیسنل جگہ ہے وہاں پر تو انڈور کرکٹ بھی کی تھی ہم نے آؤٹڈور کرکٹ کروائے پھر رمضان کے حوالے سے ہم نے استقبال یا رمضان کا ایگی بن کیا تھا پروگرام کیا تھا اس کے لئے ہم نے ایک پروز دینر کیا تھا ہم سب گیترنگ فیملیوں کو انوائٹ کیا تھا جو میں نے آپ کو کہا فیملی جتنی انوائٹ کریں گے فیملیوں کو ملجل بڑھائیں گے تو بچوں کے رسطوں میں آسان ہی ہوگی اور باقی ہم نے ہماری بورڈ میٹنگ کی دی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں جو پوری دنیا سے کارنیکٹ ہے اب احمیل ایف مرسا اللہ پاکستان میں تو بہت اچھا کام کیا ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے جس میں میں اپنے پریزیڈن صاحب جو گلوبل کہیں رائم جانو صاحب کی جتنی تعریف کروں کا میں پوری دنیا کے میمنوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کیے انہوں نے کیا بھی ہے لیکن اس کے لئے ہم کو یو ای ایک ایسی جگہ ہے جس سے ہم پوری دنیا کے میمن کو کنیکٹ کرنے میں یہی وجہ ہے تو اس کی وجہ سے جو بھی جتنے بھی یعنی دنیا سے جو بھی میمن ہیں جو جو بھی ویریفر کے کام بہت اچھے کی ہیں جو اچھے بزنس میں ہیں جو بھی بڑا نام ہے ہم سب کو ہاں انوائیٹ کریں گے اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھے تعلقات بن جائیں گے پوری دنیا سے بہت اچھے طریقے سے ہم ایم ایل ایف کو کنیکٹ کرنے گے ابھی بھی اچھے طریقے سے کنیکٹ ہے رائیم جانو صاحب نے بہت محنت کی ہے اس میں دو رائی نہیں ہے لیکن اس کے لئے ہم کو ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے اسی جگہ چاہیے تھی جس سے ہم انٹرنیسنلی پوری دنیا کے میمن کو کنیکٹ کریں مجھے لگتا ہے ہی یو اے کے ذریعے ہم لوگ یہ کام بری آسانی سے کر لیں